پاکستان پیپلز پارٹی ایلیکشن وقت پر ہوں گے ہماری حکومت بنی تو غریبوں کو تین سو یونٹ تک مفت بجلی دیں گے مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کو پنجاب میں مسلط کیا گیا تقسیم اور نفرت کی سیاست کو دفن کر کے آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں پاکستان میں اس وقت کوئی بھی مہانہ تنخواہ پر گزارا نہیں کر سکتا چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا این اے 127 میں ورکرز گنونشن سے خطاب پنجاب میں عام انتخابات کی تیاریاں جاری امن و امان برکرہ رکھنے کے لیے صوبے میں دفعہ 144 نافذ ہوای فائرنگ اسلحے کی نمائش لاؤڈ سپیکر کے استعمال پر پبندی ہوگی مونیٹرنگ کے لیے محکمہ داخلہ میں کنٹرول روم قائم انتخابی ذابطہ اخلاق پر عمل درامت کی مونیٹرنگ کے لیے ٹیمیں تشکیل چیف سیکرٹری کی زیر صدارت اجلاس میں جامع سیکیورٹی پلین مرتب میڈیا پر انتخابی حلقوں میں سروے اور پروگرامز پر پبندی کے خلاف سمات لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کے وقیل کو نوجنوری کو طلب کر لیا ایسی پبندی لگانے کی وجہ سمجھ نہیں آتی پوری دنیا میں حلقوں کے مسائل پر بات ہوتی ہے سروے ہوتے ہیں جسٹس علی باکر نجفی کے ریمارکس این اے 132 سے شہباز شریف کے کاغذات نامزدگی کی منظوری کے خلاف اپیل پر سمات اپیلٹ ٹربیونل نے ریٹرنگ آفیسر کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا اپیلٹ ٹربیونل کے جج رسال حسن نے شہری شاہد کی اپیل پر سمات کی سنم جاوید کے کاغذات مسترد ہونے کے خلاف اپیل اپیلٹ ٹربیونل نے متعلقہ آرو کو نوٹس جاری کرتے ہوئے آج ریکورڈ سمیت طلب کر لیا جسٹس رسال حسن سید پر مشتمل اپیلٹ ٹربیونل نے سنم جاوید کی اپیل پر سمات کی الیکشن التوا کے حق میں سینٹ قرارداد ملک و جمہوریت کے خلاف سازش ہے امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا کہنا ہے بلوچستان کیپی میں بدامنی کی ودہ سے الیکشن ملتوی کرنا دہشت گردوں کے سامنے ہتھیار ڈالنے کے مترادف ہے ملک میں امن و استحکام شفاف اور بروقت الیکشن سے ہی آئے گا نیجی میڈیکل اور ڈینٹل کالیجز کی سیلیکشن لیسٹ کی منظوری میڈیکل کالیجز کا کم سے کم میرٹ اناسی فیصد ڈینٹل کالیجز کا آخری میرٹ چیتر فیصد رہنے کا امکان سیلیکشن لیسٹ آٹھ جنوری کو جاری کے جائے گی چھتیس میڈیکل میڈیکل اور ڈینٹل کالیجز کا یو ایچ ایس کو بیان حلفی جمع وزیرعالم حسن نکوی کی زیر صدارت پی اینڈی کا اجلاس فلاحیامہ کے چالیس ترجیحی منصوبوں پر ہونے والی پیشرفت کا تفصیلی جائزہ لیا موسی نکوی کا تمام عوامی پروڈیکٹ مقررہ مدت میں مکمل کرنے کا حکم منصوبوں کی تکمیل کے دوران کوالیٹی کو ہر صورت یقینی بنانے کی ہدایت لاہور چڑیا گھر اور سفاری پار کے منصوبوں سے متعلق امور میں تاخیر پر تشبیش کا اظہار نگران وزیرعالم پنجاب کی سفاری زو پار کا امر تعمیراتی کام کا جائزہ لیا میڈیا سے گفتگو میں نگران وزیرعالم حسن نکوی نے کہا سفاری زو کا منصوبہ اکتیس جنوری تک مکمل ہو جائے گا پنجاب حکومت کی ترجیحات میں سے ایک سفاری زو کا منصوبہ ہے رات کے وقت بھی سفاری زو عالمی میار پر کھولے گا وزیرعالم موسیم نکوی کی زیر صدارت پی آئی سی بورڈ کا اجلاس امرجنسی کی چھہ ہفتے کی ریکارڈ مدت میں اپگریڈیشن پر وزیرعالم کو خراج تحسین بورڈ ممران نے موسیم نکوی کی صحت کے شعبے میں غیر معمولی اصلاحات کو سراہا وزیرعالم کا کہنا ہے کہ پی آئی سی میں سرجنز کی کمی کو دور کرنے کے لیے جو ممکن ہو سکا کریں گے لڈی اے کی آمدن میں اضافے کی ایک اور حکمت عملی نیلام عام میں فروخت کیے جانے والے پلوٹس کے قوانین میں ترمیم کر دی گئی نیلام عام میں کامیاب بولی دہیندہ کو پلوٹس کی قیمت کا چالیس فیصد موقع پر جمع کروانا ہوگا دو عربیاں زائد مالیت کی زمین کی فروخت کے لیے خرید کنیندہ کو تین سال کا وقت بیا جائے گا غیر قانونی پارکنگ ختم کرنے اور کمرشل املاک میں پارکنگ کی جگہ مختص کرنے کا معاملہ شہر میں واقع دو لاکھ سے زائد کمرشل یونٹس کے لیے بڑا فیصلہ پارکنگ کے لیے جگہ مختص نہ کرنے پر نسماری اور جرمانہ کیا جائے گا جرمانہ کرنے کا اختیار ٹیپا کے انفورسمنٹ ونگ کو تفویز کر دیا گیا واسا کی آئی ٹی اصلاحات لانے کے لیے ایک اور منصوبہ واسا کے شعبائے او اینڈ ایم اور ریکاوری کے بعد شعبائے فینانس کا بھی ڈیش بورڈ بنے گا کنسلٹنٹ کو مارس دوہزار چوبیس تک تمام ریکارڈ آن لائن کرنے کی ڈیڈ لائن دے دی سالانہ ترکیاتی پروگرام کے تحت آؤٹ میں آنے والے فنڈز کی نشاندہی ہوگی کمیشنر لاہور محمد علی رندھاوہ کا پنجاب انسٹیٹوٹ آف کارڈیالوجی کا دوارہ تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا ایمرجنسی کے سامنے ہارٹیکل سر ورک میں مزید تیزی لانے کا اعلان بولے کہ پی آئی سی ایمرجنسی کی بہالی کے بعد مریضوں کو بہترین سہولیات دستیاب ہے نئے ٹرافک پلین کے تحت مریضوں اور ایمبولینسز کی رکاوٹ صفر ہو گئی لوکل گورنمنٹ آفیسرز کے لیے پبلک سرویس اخلاقیات پر ٹریننگ کا انقاد واسا آبے پاک آثورٹی، والڈ سٹی آثورٹی، میٹروپولیٹن اور دیگر محکموں کے افسران کی شرکت سیکیٹری لوکل گورنمنٹ احمد جاوید قاضی کا کہنا ہے سٹاف کی استعداد کار میں بہتری لانے کے لیے اپنا نالج بہتر کرنا ہوگا لاہور تعلیمی بورڈ میں سولر لگانے کا منصوبہ التباہ کا شکار ایک سال بعد بھی منصوبے پر کام شروع نہ ہو سکا چار ماہ بعد ٹینڈرز منسوخ کر دیا گیا موسم گرمہ میں لاہور بورڈ کو مہانہ ایک کروڑ روپے تک بجلی کا بھی لایا جوہر ٹاؤن میں بنے ادارہ نظریہ پاکستان کے زیر احتمام ایڈوکیشن ایکسپو کا انکار گورنر بنجاب علیہ ورحمان نے کتب نمائش کا افتتاح کیا نمائش سات جنوری تک جاری رہے گی مختلف کتب ریائیتی قیمت پر دستیاب ہیں لاہور جمخانہ کے اندخابات آج ہوں گے چیئرمین سلمان صدیق اور میاں مصبا اور رحمان کا بارہ رکنی پین سلمان صدیق گروپ میاں مصبا اور رحمان کا پینل مضبوط امیدواروں میں شامل پانچ ازار پانچ سو ووٹرز اپنا حق کے رائے دے ہی استعمال کریں گے